اتحاس کے ایونٹس اور ایکسیڈنٹس بڑے روچک ہوتے ہیں جب امریکیوں نے 1773 میں اپنے آزادی کا سفر ایسٹ انڈیا کمپنی کے چائے کے سپلائیز کو سمندر میں پھیک کر کیا تو بھارت کا بیڑا بھی غرق ہوتا ہوا نظر آیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت یو ایس آزاد نہیں ہوا ہوتا تو بھارت غلامی کے زنجیروں سے بچ جاتا بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلموں کو لے کر بریٹش پارلمنٹ میں آواز کافی تیز ہو رہی تھی اور کمپنی کے تجارت کرنے کے عدھکاروں کو بھی واپس لینے کی بات ہو رہی تھی لیکن جب یو ایس آزاد ہو گیا اور اس طرح بریٹش تاج کے دو نگینوں میں سے ایک نگینہ نکل گیا تو جو دوسرا نگینہ بھارت تھا اس پر وہاں کی سیاست شانت پڑ گئی بریٹین اس وقت دو جنگوں کے بعد ایک فرانس کے ساتھ بیشوی کے سطر پر سیونیئرز وار سیونٹین فیبٹی سکس سے سیونٹین سکسٹی تھری تک اور اس کے بعد امریکہ کے آزادی کے لڑائی کے بعد بری مالی حالت میں تھا اور بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ٹیکس ایک بڑا سہارہ تھا بریٹین کی سرکار کے لیے اس لیے وہاں کی راج نیتہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلموں کو لے کر خاموش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک طرف تو ایک دور دراز کولنی امریکہ سپرپار بننے کے سفر پر نکل پڑتا ہے تو دوسری طرف ہم غلامی کے دلدن میں پھستے چلے جاتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا امریکہ جو اپنے آزادی کے گھوشنا کے وقت صرف ایٹلانٹک کے ترد پر بسا ہوا تھا وہ سپرپار بنا کیسے اور کیا فیکٹرز تھے یا کیا ایوینٹس اور ہسٹوریکل ایکسیڈنٹس تھے جس نے اسے سپرپار بنا دیا چلیے دیکھتے ہیں کسی بھی دیش کو سپرپار یا ورلڈ پار بننے کے لیے کئی فیکٹرز ضروری ہوتے ہیں جس میں ایک بڑی جنسنکھیا اور ایک بڑا چھترپل یعنی ایریا بنیادی ضرورتے ہیں بیسکل کوئیمنٹس ہیں جب اسپین، ہولینڈ، فرانس اور انگلینڈ ایک کے بعد ایک ورلڈ پار بنے تو چونکہ یہ سب یوروپ میں چھوٹے چھوٹے دیش تھے تو انہوں نے پوری دنیا میں کالونیز استحپید کر کے ہی ایک بڑے ایریا اور پاپلیشن کے اوپر کنٹرول کر پائے لیکن یو ایس اے کا راستہ تھوڑا الگ رہا جو آزادی کے بعد ایٹلانٹک کوس پر سیمت نہ رہ کر اپنے آپ کو ایٹلانٹک سے پیسفک اوشن یعنی پرشانت مہا ساغر تک پھیلا لیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی تیریٹریز ایکوائر کرتا ہے میں نے کہا یو ایس کا راستہ تھوڑا الگ رہا میں رہا شبد کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی دیش عام طور پہ یہ سوچ کر ورڈ پار نہیں بنتا کہ ہمیں ورڈ پار بننا ہے بلکہ اتحاس کے پننے پلڑتے رہتے ہیں ایسے دیش پارفل بنتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ورڈ پار کی طرح اُبھرتے ہیں ظاہر ہے کہ تب ان میں خواہش بھی جگتی ہے کہ انہیں صرف اپنا اسٹیڈس مینٹین ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنی پکڑ کو بھی اور مضبوط بنانا ہے اب اس پروسس میں دیکھیں گے کہ یو ایس دوسرے ورڈ پارس کے مقابلے تھوڑا زیادہ پلانٹ طریقے سے سوپر پار بنا لیکن ان کے کیس میں بھی اتحاس کے ایکسیڈنٹس اور ایوینٹس کا رول سب سے ایمپورٹنٹ رہا چار جولائی سترہ سو چھہتر کو جب یو ایسے نے آزادی کی گھوشنا کی تو اس کے پہلے یو ایس کی تیرہو کالنیز ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں اور سب کی سرکاریں اپنے اپنے طور پر بریٹین کی سرکار کے اندر آتی تھی ایک جھٹ ہو کر آزادی کی گھوشنا کرنے والا یہ پورا علاقہ بھی ایٹلانٹک تٹ پر صرف پشم اپلیشن پہاڑ تک ہی سیمیت تھا لیکن اس کی آبادی صرف ڈیر سو سال میں یعنی سولہ سو پچیس میں صرف دو ہزار سے لے کر ستروں سے چھتر میں پچیس لاکھ ہو جاتی ہے جو کی بریٹین کی آبادی کا ایک تہائی ہوتا ہے دھیان رہے کہ سولہوی شتابدی سے ہی اس علاقے میں ایک کے بعد ایک سپین بریٹین اور فرانس دوارہ سیٹلمنٹس شروع ہو گئے تھے جب انہوں نے آزادی کی گھوشنا کی تو کسی کو امید نہیں تھی کہ ایک انٹرینڈ چھوٹی سی فوج جس کے پاس سیلری تو دور ہتھیار کے بھی پیسے نہیں ہیں جس کے بہت سارے سپاہی اپنی زمینے گریوی رکھ کر ہتھیار کا انتظام کر کے آئے ہیں وہ بریٹین کی ٹرینڈ ہتھیار سے لیس فوج کا مقابلہ کر بھی پائیں گی لیکن اس فوج کے کمانڈر جارج واشنگٹن اس بات سے بھلی بھاتی آگاہ تھے اور انہوں نے جو شیرہ بیان دینے والے پولیٹیشنز کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے فیبین سٹریٹیجی اپنائی جس کے تحت وہ ڈریکٹ یود سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور گوریلا آٹیک کر کے دشمنوں کی فوج کو تھکاتے اور حوصلہ توڑتے رہے فائنلی فرانس کی مدد سے 1781 میں نہ صرف اس کی جیت ہوئی بلکہ جب بریٹین اور یو ایس کے بیچ 1783 میں پیریس ٹریٹی ہوتی ہے پیس ٹریٹی تو اس کے تحت اپلیشن کے پششم اور میسیسیپی کے پورپ کا علاقہ جس کو اس وقت نورت ویس ٹریٹری کہتے ہیں وہ بھی یو ایس کے ہاتھ لگ جاتا ہے یہ جو جیت تھی یہ یوں ہی نہیں تھی امریکہ میں جو لوگ میگریٹ ہوتے تھے وہ عام طور پر اپنی مہتوہ کانگشاؤں کی وجہ سے ہی یوروپ کے کمفرٹ کو چھوڑ کر ایٹلانٹک پار کرنے کا جوکی بھرا کام کرتے تھے یا وہ جو غریب ہوتے تھے اور روزگار اور نئے افسر کے تلاش میں امریکن ڈریم فالو کرتے تھے یا جو دھرم کی بندشے تھی یوروپ میں اس سے بچنے کے لیے امریکہ بھاگاتے تھے یہ ایک ایسپیریشنل کمیونٹی تھی اسٹرگل کرنے کی آدھی تھی جو جھارو مہتوہ کانگشی قوم تھی آزادی پسند قوم تھی یہ نہ صرف ان کی آزادی میں دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ یہ ایک بڑی وجہ بنتا ہے ان کے آرثک بکاس کی بھی اب یہ آزاد تو ہو گئے تھی لیکن یہ جو تیرہو کالنیز تھی وہ کس طرح سے دیش کی شکل میں ایک جو ٹھو کیا ریلیشنز ہونے چاہیے ان تیرہو کالنیز میں اور کیندر سرکار کے بیچ اس کو لے کر بہت متبید تھا لیکن انت میں جو سمویدھان یہ بناتے ہیں وہ اپنے آپ میں انسان کے اتحاس میں ہیومن ہسٹری میں ایک پاتھ بریکنگ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے ایک ان لیکھنی دستاویز بن جاتا ہے یہ ایک آدھار شلہ بنتا ہے یو ایس کے مضبوطی کی اس سمویدھان دوارہ پہلی بار ایک فیڈرریشن کی استھاپنا کی جاتی ہے جس سے تیرہو کالنیز کچھ حد تک اپنی سوائدتہ بھی مینٹین رکھ پاتے ہیں اور جن ایریاز میں یہ بہتر ہے کہ سبھی کے لیے ایک ساتھ فیصلے لیے جائیں اور کام کیے جائیں جیسے کی ڈیفینس، فارن ریلیشنز اور کامرس وہ پارس کندر سرکار کو دے دیے جاتے ہیں یہ کامپرومائز ہوتا ہے دو متوں کے بیچ فیڈرریشن کی طرح رہیں یا دوسری طرف زیادہ پار والی کندر سرکار ہوں اس کامپرومائز کے پہلے یو ایس آزاد تو ہو گیا تھا لیکن اس متبھید کو لے کر اس کا فیوچر اندھیرے میں دکھ رہا تھا تو فیڈرل سٹرکچر نے ایک مضبوط دیش کی آدھار شلا رکھی لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ پہلی بار رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز یعنی liberty, equality اور fraternity پر ایمانداری سے کوئی constitution بنا تھا ان values پہ کوئی متبید نہیں تھا اس پہ ان کی آزادی کی لڑائی ہی ان values پہ آدھاریت تھی اس لڑائی کی وجہ ہی یہ تھی کہ بریٹین کے پارلیمنٹ نے ان پر کچھ ٹیکس لاغو کیے تھے جس کی شروعات سترہ سو پیسٹ کے سٹیمپ ڈیوٹی سے ہوئی تھی اس پر ان colonies کے باشندوں کا کہنا تھا کہ وہ انگلیشمن ہیں یعنی British origin کے لوگ ہیں اور no taxation without representation ان کا جنمصدھ ادھکار ہے یعنی بریٹین کی پارلیمنٹ ان پر ٹیکس لاغو نہیں کر سکتی بلکہ ان کی خود کی چنندہ assemblies جو کہ ان colonies میں تھی وہی ٹیکس لاغو کر سکتی ہے یہی بات سترہ سو سہتر کے آزادی کی گھوشنا پتر میں اور سترہ سو ستاسی کے سمویدھان میں بھی ڈالی گئی دیکھیں جب individual freedom ہوتا ہے freedom of expression ہوتا ہے freedom of trade and occupation یعنی ابھی ویکتی کی آزادی ہوتی ہے تجارت اور ویو سائے وغیرہ کی آزادی ہوتی ہے تو کسی بھی آدمی کے وقاس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اگر citizens کا عام وقاس ہوتا ہے تو دیش کا بھی وقاس ہوتا ہے American constitution نے US کے ججھارو آزادی پسند لوگوں کے لیے اس سمبند میں مضبوط پراودھان بنائے ایک سازگار ماحول بنایا اس ماحول کی وجہ سے فیوچر میں وہاں نہ صرف تیزی سے وقاس ہوتا ہے science technology میں ترقی ہوتی ہے بلکہ 20ویں شتابدی میں تو پوری دنیا کا talent بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اس دیش کے وقاس کو اور مضبوطی دیتا ہے اس political system اس value system کا محتوی آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے صرف 4% عبادی والا یہ دیش ایک تہائی سے بھی زیادہ نوبل پرائز لے گیا ہے innovation index یعنی نئے ایجاد نئے تقنیقوں کو ماپنے والا index میں ان کا rank ہمیشہ top 10 میں رہا ہے اور زیادہ پہلے 3-4 میں ہی رہا ہے ان سب میں ہم USA کے مضبوط آدھار شلا کی ایک اور بہت بڑی وجہ کو نہ بھولیں وہ تھے US کے founding fathers جنہوں نے ایک جھوٹ ہو کر شروع میں آزادی دلائی US کے founding fathers نے نہ صرف آزادی کے جنگ میں الگ الگ colonies کو ساتھ رکھا بلکہ ایک نئے دیش کی نئیہ کو بڑے نپڑتا سودھر اور ایک جھوٹتا کے ساتھ کھیپا ایسی ڈائیورس اور پھر بھی ایک جھوٹ ٹیم اتحاس میں صرف دو دیش وں میں دیکھنے کو ملتی ہے US اور انڈیا جہاں Thomas جیفرسن جیمس میڈیسن اور جیمس جے پولٹیکل فیلسفی اور سمویدھان کے چھتر میں مہارت رکھتے تھے وہیں جورج واشنگٹن جنگ کے میدان ہو یا سرکار ہو پریکٹیکل چیزوں کو کیسے چلانا ہے اس میں مہارت رکھتے تھے اور الیکزینڈر ہیمیلٹن کو دونوں میں ہی مہارت حاصل تھی اور یو ایس کے آزادی کا خیال کی شروعات کرنے والے بنجمین فرینکلن تو ایک سائنٹیسٹ بھی تھے رائٹر تھے اور پولٹیشن بھی تھے میں اس ٹیم کو یو ایس کے کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یونائیٹی سٹیٹس سپینش امریکہ یعنی لیٹن امریکہ میں ایک یونائیٹی سٹیٹس بنانے کا جذبہ اور کچھ ٹیلنٹ تو سیمون بولیبر خوزے مارتن وغیرے کی بھی ٹیم میں تھا لیکن سرکار چلانے کی اس تھیرتہ کسی میں نہیں تھے اور نہ ہی ان میں ایک کارگر سمیدان بنانے یا بنوا پانے کا ٹیلنٹ تھا تو جس حصے کو وہ آزاد کرا کے گرین کولمبیا کا نام دیتے ہیں وہ ایک مضبوط دیش تو کیا آج الگ اور کمزور دیش ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ کئی دیش وں کے بہترین مانے جانے والے فاؤنڈنگ فادرز میں بھی ڈکٹیٹوریل آٹیٹوڈ آجاتا ہے کہیں کینیا کے جموں کینی اٹھا اپنی تصویریں لوگوں کے گھروں میں لگوانے لگ جاتے ہیں تو دھانا کے مثال کن پریزیڈنڈ قوم ان کروما بھی گدی نہیں چھوڑنا چاہتے اور اس وجہ سے پروٹیسٹ سوتے ہیں آراجکتہ پھیلتی ہے اور دیش کافی پیچھے چلا جاتا ہے اس کے برخلاف یو ایس میں جب جورج واشنگٹن ایک ایمپوسیبل آزادی کی لڑائی جیت کر آتے ہیں تو کچھ لوگوں میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ جولیس سیزر کی طرح یہ بھی جنرل کہیں ڈکٹیٹر نہ بن جائے لیکن وہ یو ایس کانگریس میں برے سیرے مونیلی آتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اپنا بیج اور اپنی ٹوپی نکال کر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے پلانٹیشن میں کھیٹی کرنے کے لیے یہی چیز جب وہ دو بار پریسیڈنشل ٹرم سرگ کر لیتے ہیں تو 1897 میں بھی کرتے ہیں تو یہ دیش کی طرف کمیٹمنٹ دیش کے آئیڈیال کی طرف کمیٹمنٹ جن فاؤنڈن فادرز میں تھا ان میں سے چار پہلے سات پریسیڈنشل ٹرمز اٹھرہ سو سترہ تک سرگ کرتے ہیں اور دیش کی کامیابی کو لگ بھگ سنشت کر دیتے ہیں ایٹلانٹک مہا ساگر سے پیسیفک یعنی پرشانت مہا ساگر تک پھیلتا ہے ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے لوگ ججھارو اور مہتوکانگشی تھے جو خود یا جن کے پوروج یو ایس آئے ہی تھے بہتر افسر کی تلاش تو پشم میں ایک پھیلے ہوئے ورجل لینڈ اکچھن بھومی دیکھ کر لار تو ٹپک نہ ہی تھا پہلا موقع آیا جب نیپولین کو یوروپ میں اپنی جنگوں کے لیے پیسے چاہیے تھے تو وہ نئی کالنیز حاصل کرنے کے خواب کو تیاکتا ہے اور نورت امریکہ میں میسیسیپی کے پشم جو فرانس کے زمینے ہوتی ہیں لویسیانا کے نام سے جس پر فرانس کا نام ماتر ہی قبضہ ہوتا ہے وہ یوئیس کو پندرہ ملین ڈالر میں بیچ دیتا ہے اور ویسے بھی امریکہ کے پریسیڈن جیفرسن کو خطرہ تھا کہ نیپولین کے فرانس کی موجود گی اس ایریا کے سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس خرید سے نہ ہی یوئیس کا ایریا لگ بگ دگنا ہو جاتا ہے بلکہ یوئیس کو انجانے میں ایک بہت فرٹائل زمین پریڈی کے شکل میں مل جاتی ہے جسے ویٹ باول آف دی ورلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی دنیا کے گہوں کا سنٹر اس کا جاتا ہے حالا کی انڈسٹریل ریولوشن کے لیے جن چیزوں کی ضرور چاہی ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی گریٹ لیکس میں کول ایویلیبل رہتا ہے اپلیشن میں آئیرن ایویلیبل رہتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگری کلچر میں سرپرس پروڈکشن سے انڈسٹریل خاص طور پہ سمال پاکس اور سیفلیس سے نائنٹی پسن نیٹیو امریکنز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے باڈیز میں اس کے لیے ایمیونیٹی نہیں ہوتی ہے اور اب یویس کا پشم کی طرف پھیلنا ان کے مسئیبتوں کو اور بڑھا دیتا ہے اس وستارواد کا اگلا فیز آتا ہے 1818 1819 میں جب یویس بریٹین اور اسپین کے ساتھ ایک کے بعد ایک بارڈر ویواد سلجانے کے لیے ٹریٹی کرتا ہے اور کوٹ نیتک دخشتہ سے ایک بڑا حصہ حاصل کر دیتا ہے 1818 کے لنڈن کنونشن کے تحت یویس اور بریٹین کی جو امریکہ میں تیریٹری تھی اس کے بیچ کی باؤنڈری 49th یعنی ان چاسوے اکشان سریخہ پر تیپ آئی جسے یویس کو بریٹین سے زیادہ ایریا مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی کے یویس کا اتر پشمی بھاگر اس سے لگتا ہوا کناڈا کا حصہ جسے اوریگن کنٹری کہتے ہیں اس پر دونوں ملکوں کا جوائنٹ کنٹرول ہوتا ہے اور یہ بھی لگ بگ تیس سال بعد اٹھارہ سو چھالیس میں فورٹین نائنٹ پیرلل کے دکھن والا علاقہ پوری طرح سے یویس کے عبضے میں آ جاتا ہے اٹھارہ سو انیس میں یویس اسپین کے ساتھ ٹریٹی سائن کرتا ہے جس سے نہ صرف یویس اسپین کی باؤنڈری نورت امریکہ میں اس کا پشیمی بھاگ یویس لویسیانا کا حصہ مان کر پہلے ہی چھین لیا ہوتا ہے اگلا فیز آتا ہے اٹھارہ سو پیتاریس میں ٹیکسس اٹھائیس میں راج کے روپ میں یویس میں شامل ہو جاتا ہے ٹیکسس اٹھارہ سو اکیس سے میکسیکو کا ایک راج ہوتا ہے جب میکسیکو نے اسپین سے اپنی آزادی پرابت کی ہوتی ہے لیکن ٹیکسس اور میکسیکو کے بیچ متبید ہوتا ہے اور اٹھارہ سو چھتیس میں ٹیکسس ایک ریپبلک کی طرح اپنے آزادی کی گھوشنا کر دیتا ہے اور اٹھارہ سو پیتاریس میں یویس میں شامل ہو جاتا ہے اسے لے کر میکسیکو اور یویس میں جنگ چھڑ جاتی اور یویس میکسیکو کے راجدھانی تک پر قبضہ جمع لیتا ہے میکسیکو کو مجبوری میں اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاریس میں گوادالوب پیس ٹریٹی سائن کرنا پڑتا ہے جس کے تحت نہ ہی صرف ٹیکسس بلکی ریو گریندے کے اتھر کا پورا علاقہ جو میکسیکو کا آدھا سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ یویس کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یویس اٹلانٹک سے پیسیفک تک پھیل جاتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں کاؤپر گولڈ سلور اور آف شور میں بھاری ماترہ میں پیٹرولیم بھی پائے جاتا ہے تیریٹری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تیریٹری اپنے ساتھ ساتھ ریسورسز بھی لاتا ہے فائنلی اس سلسلے میں بڑے تیریٹریز میں یویس نے 1867 میں روس سے الاسکا 7.3 ملین ڈالر یعنی آج کے 133 ملین ڈالر میں خریدتا ہے یہاں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کسی بھی آئیڈیا کو شروع میں پریکٹس میں لانے میں کافی محنت کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا میں اپنی جان بھرائی ہو شروع میں لویس یانہ کے خریدنے میں یویس میں کافی جو سلیوری کو امریکن کونسٹیٹیشن کے خلاف مانتے ہیں شاید اس لیے بھی خلاف مانتے ہیں کیونکہ غلاموں کی آزادی سے ان کے انڈسٹریز کو نئے لیبرز مل جاتے وہ سلیوری کی وجہ سے وستارواد کے خلاف رہتے ہیں لیکن جب ایک بار لویسیانہ خرید لیا جاتا ہے تو وستارواد کے رہتے ہیں پول ان کا تو الیکشن کا وعدہ ہی تھا کہ ٹیکسس اور آریگن کو اپنے میں ملائیں گے اس لیے یو ایس کا جو یہ پورا ایکسپینشن رہا وہ نہ تو ایکسیڈنٹ لی رہا اور نہ ہی کسی بڑی پلاننگ کے تحت رہا بلکہ ہسٹری میں اکثر ہی دیکھے جانے والے اس فینومینا کا حصہ ہے جس میں کوئی آئیڈیا ایک بار پریکٹس میں آ جائے تو وہ کسی آدمی کسی دیش کے بھی کنٹرول کے باہر چلا جاتا ہے اسی بیچ یو ایس میں غلامی کی پرتہ کو ختم کرنے کے لیے جس سدرن سٹیٹ یعنی دکھڑی راجیوں کے فیوڈل ارتھ ویوستہ پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اس وجہ سے دکھڑی کے گیار راجی یعنی ساؤت کیرولائنا اس کے دکھن کے راجی یو ایس سے آزادی کی گھوشنا کر دیتے ہیں اس وجہ سے سیویل وار چھرتا ہے لیکن قسمت سمجھیں کہ یو ایس اس سے ایک جھٹ اُبھرتا ہے ورنہ یو ایس کے ورل پار بننے کے سپنا آدھورا ہی رہ جاتا اس وقت تک یو ایس اپنا وشتار تو کر رہا تھا لیکن بریٹین فرانس وغیرہ کی طرح باہر کولونیز رکھنے میں انٹریسٹیڈ نہیں تھا حالان سی وارڈ آئیلینڈ بیکر آئیلینڈ جیسے چھوٹے دویپو کو پیسفک کوشن میں اپنے ویپاری جہازوں کے لیے کول اسٹیشن کی طرح پہلے حاصل کیا ہوا تھا اس وقت تک یو ایس کا فوکس انڈسٹری آئیزیشن پہ تھا پششن میں جو اتنی بڑی تیریٹریز حاصل کرتے جا رہے تھے اس چونکہ اس سب کے لیے ایک عام شانتی کا ماحول چاہیئے تھا اور یوروپ کے طاقتیں اپنی لڑائیوں کو نورت اور ساؤت امریکہ میں بھی لے آتے تھے تو پہلی بار یو ایس نے دنیا کے سامنے ایک دیفنسیو ڈاکٹرن رکھا جسے مانرو ڈاکٹرن کہتے ہیں 1823 میں مانرو ڈاکٹرن کے تحت یو ایس نے دنیا کو کلیر کر دیا کہ یوروپ کی طاقتیں امریکہ میں اپنا ٹیریٹریز تو رکھ سکتی ہیں لیکن کسی آزاد دیش میں انٹیفیر نہیں کر سکتی اور نہ یوروپ کی جنگوں کو پشمی گولارت میں شروع کر سکتی ہیں لیکن اپنے میں ملا لیتا ہے تو اس کا سروکار صرف اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے سے کہیں بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک اُبھرتے ورلڈ پار کی سبگاہت ہوتی ہے یو ایس نے نورت امریکہ میں جو اپنی ٹیریٹریز پھیلائی تھی اس کی ایک وجہ تو یہ ضرور تھی کہ بریٹین فرانس اور اسپین جو آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کا اگل بگل پریزنس یو ایس کے سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے خطرہ تھا اس کا لینا دینا ڈریکٹلی یو ایس کے اندرونی انٹریسٹ کے ساتھ تھا لیکن ہوای کے انیکسیشن کے لیے ایسی کوئی وجہ نہیں تھی اور چاہیے یا نہیں اور یہ بحث واجب بھی تھی کیونکہ اس وقت تک یو ایس ایک بڑے ایریا اور آبادی والا دیش ہو چکا ہوتا ہے اور اٹھارہ سو اسی تک اس کا پر کیپٹا انکم دنیا کے دوسرے بڑے پار سے بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اٹھارہ تو کسی بھی دیش میں اس طرح کی بحث سوہ بھاوک ہے یو ایس کے کچھ لوگ دیموکٹرٹک آئیڈیالیزم یعنی لوگ تاندرک آدرشوات کی وجہ سے اور کچھ لوگ یو ایس کے آرثک ستھرطہ اور سیکیورٹی کی وجہ سے گلوبل رول نہیں ادا کرنا چاہتے تھے اس بحث کو ایک پختہ جواب جلدی مل جاتا ہے جب یو ایس کیوبا کو اسپین سے انڈیپنڈنس میں سپورٹ کرتا ہے جس کے بعد الگ الگ علاقوں میں یو ایس اور اسپین کے بیچ جنگ چھڑ جاتی ہے اور اسپین کی ہار ہوتی ہے ٹریٹی آف پیریس کے تحت نہ ہی کیوبا یو ایس پروٹیکشن میں آجاتا ہے بلکہ یو ایس کو اسپین سے فلیپنس گوام اور پورٹوری کو بھی کونیونیز کے شکل میں مل جاتی ہے یو ایس کا انٹرونشن ہی اپنے آپ میں ایک ورل پار کے رول پلے کرنے جیسا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اندرونی بحث کے بیچ یو ایس ایک کولونیل پاور کی طرح اُبھر جاتا ہے اگر کوئی ایک مومنٹ تھا جب امریکہ ورل پار بن گیا تھا تو وہ یو ایس کا اسپین کے ساتھ یدھ تھا بھلے ہی یو ایس نے اس کو اپنے ذمہ داری ہونے کا جامعہ پہنایا تھا اور ورل پار سے سوپر پار بننے کا سفر اگلے دو وشو یدھوں میں اپنے آپ ہی پورا ہو جاتا ہے اس وقت جب شتابدی کروٹ بدل رہی تھی اور اس ایک ورل پار کی طرح اُبھر اور اس کی ارث ویوستہ بھی دنیا کی سب سے بڑی ارث ویوستہ بن چکی تھی تو اس کے سیمبولک مینیفیسٹیشنز یعنی پراتکاتمک چننے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں انیسویں صدی کے انت اور بیسویں صدی کے شروعات میں کئی بڑے اُدھیو پتیوں کا اُدھے ہوتا ہے ریل روٹ کے بادشاہ کورنیلیس وانڈر بیلد پیٹرولیم ٹائکون جانری روکفیلر سٹیل مگنیٹ آنڈرو کانگی آٹوموبیل مگل ہنری فورت اور بانکنگ بیرن جے پی مارگن ایک تیزی سے وکاس ہو رہی ارث ویوستہ کے ساتھ ساتھ اُبھرتے ہیں اس کے علاوہ انونٹر بزنسمن جیسے ٹومس ایڈیسن اور جورج ویسٹنگ ہاؤس نا صرف نئی ٹیکنولوجیز کا وشکار کرتے ہیں بلکہ ان کے بیسیز پر وہ اپنا بزنس ایمپائر بھی کھڑا کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی یو ایس کے ایکنومک پوٹنشل یعنی آرثی شمتہ کو ایک خراب فینائنشل سسٹم کیونکہ وہاں کوئی سنٹرل بینک نہیں ہوتا لیبر انریسٹ اور ریس کانفلکٹ یعنی گورے کالے کے بیچ جو تفرقہ تھا جو جھگڑے تھے وہ بڑے چیلنج رہتے ہیں جس کو سولو کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تب ہی سیکنڈ ورڈ وار آتا ہے اور یو ایس کو باقی ورلڈ پارز کے لیک سے ہٹا کر کے ایک سوپر پار کے دشا میں دھکیل دیتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ موقع دے دیتا ورلڈ وار کے دوران ٹرپل آتا پارز خاص طور پر بریٹین یو ایس کو کافی بڑے وار سپلائیز کے آرڈرز دیتا ہے انیس سو سولہ میں بریٹین نے اپنے نئے ہوائی کے بیڑے کے لیے ایک چوتھائی سے زیادہ انجن خریدا اپنا آدھا سے زیادہ شل کیسی اناج کا دو تہائی حصہ سے زیادہ اور لگ بگ پورا کا پورا پیٹرولیم باہر سے خریدتا ہے جس میں سب سے بڑا آرڈر یو ایس کا رہتا ہے اور بریٹین اور فرانس یہ جو آئیٹمز خریدتے ہیں اس کے لیے بانڈ بھی ڈالرز میں ایشو کرتے ہیں جسے امریکن انویسٹرز خریدتے ہیں یعنی سپلائی بھی زیادہ تر یو ایس سے آرہا ہوتا ہے اور سپلائیز کو خریدنے کے لیے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر یو ایس سے ہوتا ہے یہ دعو کھیل لیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیکنڈ ورل وار میں یو ایس دوارہ سائیڈ لینے کا فیصلہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس کے برخلاف فرسٹ ورل وار میں سائیڈ لینے کا فیصلہ ہے وہ بیسیکلی ویپاریوں دوارہ بزنس ڈیسیزن ہوتا ہے یہاں تک پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن تو یود کے باہر ہی رہنا چاہتے تھے اور peace without victory یعنی جیت کے بینا شانتی کو پراتھمکتہ دے رہے تھے لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ 1916 تک یو ایس کا بریٹین اور فرانس میں انویسٹمنٹ فرسٹ ورڈ وار میں آتوات تو جیت جاتے ہیں لیکن یہ جو پرانی ایمپریلش طاقتیں ہوتی ہیں وہ اب کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو اس گراف سبھی پتا چل جائے گا یہ صاف دکھاتا ہے کہ یو ایس کی ایکنومی مضبوطی کی طرف بڑھی ورڈ وار کے کہ اب یو ایس کو کھلے طور پہ ایک ویشوٹ طاقت کا اسطحان گرہر کر لینا چاہیے اپوزیشن پولیٹیشن یہ خیال لگتے ہیں کہ یو ایس کو بھی بریٹین اور فرانس جیسے امپیریلس طاقتوں کی طرح فوج کھڑی کرنی چاہیے اور کالونیز حاصل کرنی چاہیے لیکن یو ایس پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن کہیں اوچا سوستے اور یہ پولیسی بناتے ہیں کہ یو ایس ایک کولونیل کامپیٹیٹر ہونے کے جھمیلے میں نہ پڑے بلکہ ایک سوپر اسٹیٹ بنے اور دوسرے دیشوں کی وطیہ صحت یعنی فنانشل ہیلتھ اور سیکیورٹی کا خیال لکھے اور اپنی طاقت کا استعمال دنیا میں اپنا ویٹو چلانے میں کریں لیگ آف نیشن صرف ایک سیف دنیا کی خواہش کا ہی نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس سے یو ایس سمارٹلی بینا کولونیلس جھگرے میں پڑے ہوئے وشن میں اپنا بول بالا بنا سکتا تھا اور یہاں سے یو ایس سوپر پار بننے کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو کہ سیکنڈ ورل وار میں جا کر نشیت ہو جاتا ہے سیکنڈ ورل وار میں ایلائیڈ پارس کے ساتھ یو ایس کا آنا نہ صرف اس جنگ کو نرنائک طرح ایلائیڈ پارس کے طرف جھکا دیتا ہے بلکہ یو ایس کو نرنائک طور پہ ملٹری لیڈر بنا دیتا ہے یو ایس کے انڈسٹریل اور ملٹری انڈسٹریل پار کو سمجھنے کے لیے صرف ایک فگر ہی کافی ہے جرمنی نے انیس ویالی سے چوہوالیس کے دوران ایک ایس ہزار فائٹر پلینز بنائے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑی سنخیہ ہوتی ہے لیکن یو ایس نے اس سے بھی تگنا دو لاک آر تالیس ہزار فائٹر پلینز بنائے اس کے علاوہ اس جنگ نے سارے پرانے ایمپریلیس طاقتوں کو توڑ ڈالا تھا جبکہ یو ایس اس وار کے بعد ایک لوتا مضبوط اکنومک پاور کی طرح اُبھرتا ہے تو اس وار کے بعد جو نیا ورڈ آرڈر اُبھرتا ہے اس کے رولز ریگولیشن کافی حد تک یو ایس تیگ کرتا ہے اسی سلسلے میں دیشوں کی جو کرنسیز ہوتی ہیں اور دیشوں کے بیچ پیمنٹ کو سوچار روپ سے چلانے کے لیے جب بریٹن ووڈ سسٹم 1944 میں تیپ آیا تو اس سے یو ایس ڈالر کو کافی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ یو ایس کے پاس ہی دنیا کا دو تیہائی گولڈ ریزر ہوتا ہے اس کے علاوہ یو ایس کی کمپنیز کو سوچارو ویپار میں بھی مدد ہوتا ہے جس کا فائدہ گیٹ یعنی ابھی کے وٹ کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ گیٹ فری ٹریڈ کو بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ ورلڈ وار کے بعد جب یو این بنتا ہے اس میں بھی یو ایس کی سب سے اہم بھومی کا ہوتی ہے لیکن ان سب سے بھی زیادہ یو ایس اور دوسرے پشمی دیشوں دوارہ کومنیزم کو روکنے کی چیشتہ اور یو ایس اور یو ایس 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 کو اپنا پہلا پرمنٹ ملیٹری ایلائنس نیٹو کے شکل میں دیتا ہے جس کے اندر پرانے سارے ایمپریل لیس طاقتیں بھی آ جاتی ہیں جس سے فارمل ہی یو ایس ان سب کا لیڈر بھی بن جاتا ہے اس capitalism communism کے competition اور cold war کا یہ نتیجہ ہوا کہ یو ایس کا پورے دنیا بھر میں اور یہ پنٹیگن کا ڈیٹا ہے 38 بڑے اور total 600 سے بھی زیادہ military bases ہو جاتے ہیں جو کہ ان disputed world پار بنا دیتا ہے جس میں کم سے کم cold war کے بعد تو کوئی شک بھی نہیں ہے امریکہ اپنے آکار اپنی آبادی اپنے گٹ بندن اور دنیا بھر میں پھیلے bases کی وجہ سے undisputed super power تو ہے اب چائنا کتنا قریب ہے یہ ایک الگ مدہ ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کی کیا super power ہونا کافی ہے US میں ایک تہائی سے بھی زیادہ بات ہے کہ یہ super power ہونے کی چیشتہ اپنے آپ میں خراب نہیں ہے اگر اس کا استعمال آخری ناغری کو فائدہ پہنچانے کیا جائے اور دنیا کے غریبوں اور بے بس لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچے US اس چیشتہ میں بہت لیمیٹی طور پہ ہی کامیاب ہو پایا ہے تینکیو فور ویڈیو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں